یہ رضوان عباسی صاحب تو نہیں آئے لیکن ان کے جو قرائیں رضوان عباسی صاحب انہیں نے ایک انتہائی شرمناک درخواست عدالت کے سامنے ڈالی اس میں ایک جملہ صرف لکھا ہے عدالت پہ الزام لگایا کہ آپ کی ہمدردیاں مشہور ہیں اور کہا کہ آپ یہ مقدمہ ٹرانسفر کرتے ہیں یہ اخلاقن بھی غلط ہے یہ قانون بھی غلط ہے ہم نے جج صاحب کے سامنے پرزور احتجاج کیا کہ اس کماش کے شخص کو اگر ہم یہ اجازت دیں کہ وہ پاکستان کی عدالتوں پر اس طرح کی الزامات لگائے ایک جملے میں کسی جج کو کہہ دے کہ مجھے آپ بے اعتبار نہیں ہے آپ کی ہمدردی ہے تو پورا پاکستان کا قانونی نظام جو ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ تین ہفتوں سے چار ہفتوں سے یہ مقدمہ چل رہا ہے آج آخری تاریخ ہے آج ختم کرنا تھا رضوان عباسی نے اپنی بحث کو اور ہم نے جواب دینا تھا اس دن آکھ یہ کہنا کہ مقدمہ کہیں اور بھیجا جائے تاکہ یہ نئے سرے سے شروع ہو اور الزام کیا لگایا کچھ بھی نہیں کہ آپ کی ہمدردیاں مشہور ہیں اب جج صاحب کو ہے کہ وہ اپنے وقار کو اور عدالت کے وقار کو کس طرح بچاتی ہیں اگر اس دباؤں میں وہ آ جاتے ہیں تو میں کہوں گا پاکستان کی ہر عدالت کو بند کر دو ہر ملزم کا کل یہ اختیار ہوگا ہر شخص کا اختیار ہوگا کہ عدالت کے سامنے جائے اور وہ کہے مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہیں آپ کی فلان کے ساتھ مدردیاں آپ مقدمہ ٹرانسفر کرتے ہیں کوئی مقدمہ پاکستان میں نہیں چلے گا کسی کو انصاف نہیں ملے گا تو ہم نے جج صاحب سے پرزور یہ تجاج بھی کیا ہے درخواست بھی کی ہے جس طرح کل بابر ستار صاحب نے پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا اس سے بہت کم تر درجے کی درخواستیں تھی پیمرا کی ایف آئی اے کی پی ٹی اے کی آج اس سے کہیں زیادہ بدتمیزیاں کی گئی ہے عدالت کے سامنے اب عدالت دیکھتے ہیں اس کا کیسے جواب دیتی ہے ہماری درخواست یہ تھی کہ اس درخواست کو خارج کیا جائے اور ان پر جرمانہ آیت کیا جائے یہ ہونا چاہیے ہم امید رکھتے ہیں ایسا ہوگا لیکن یہ ایک حربہ ہے جو ان کی طرف سے آیا ہے یا جو ان کی پشت بنائی کرتے ہیں جو ان کے ہینڈلر ہیں ان کی طرف سے آیا ہے کہ انصاف نہ ہو سکے انصاف میں تاخیر ہو یہ ایک شرمناک صورتحال تھی جو آج عدالت میں واقع ہوئی اور ہم نے اس کا دفاع بھی کیا ہے اور ہم نے اس کی نظمت بھی کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آرڈر کرتے ہیں جڈ صاحب نے کہا ہے نایم صاحب بات کچھ کی دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس انداز سے جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے اور جس انداز سے کوٹ کے اندر سمات ہوئی ہے جو بتتمیزی کی گئی ہے ہمارے سینئر وکیل ہیں سلمان رکم رائے صاحب سپریم کوٹ کے وکیل ہیں اور عدالت وہاں پر موجود تھی اور خاموش رہی اور جس انداز سے یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے ہم اس بات کی پر زور مضمت کرتے ہیں یہ ڈیلیٹ ایکٹس ہے صرف اور صرف بانے ہیں لاسٹ ہیرنگ کی اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ جب دوسری دفعہ سمات ہوئی تو رزوان عباسی جو ہیں وہ بھاگ گئے اس سے پچھلی ڈیٹ کی اوپر بھی بھاگ گیا اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ نیکس ڈیٹ کی اوپر فیصلہ دیے جائے گا تو یہ ایک بانے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اندر کیا فیصلہ کرتی شکریہ